میرا یہ کہنا ہے کہ چینل کے یا کسی بھی اخبار کے کسی ریپورٹر کو مدرسے کے اندر گھسنے من دو اپنی ذلت کرواتے ہو قیدوں کے باہر رہے تجھے کیا حق پہنچتا ہے اندر آنے کا تجھے کیا حق ہے کہ تُو بچوں سے استاذوں سے جو چاہے معلومات کرے وہ پھر وہ مزاق بنائے تُو چینل پر ہمارا مزاق اڑوانا چاہتا ہے اس لیے گھس رہا ہے لیکن مجھے حیرت ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب دم بخود کڑے ہیں حیرت زدہ دہشت زدہ جیسے کوئی دھاوہ بول دیا گیا ہو جیسے پولیس کی پوری ٹیم آ گئی ہو اور ملزموں کی پکڑ دھکڑ ہونے والی ہو اور یہ کمرے میں مولوی صاحب سو رہے ہیں کھڑا کر دیا گیا لنگی پہنے ہیں بنیائن میں اور وہ جواب دے رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِونَ تمام لڑکوں سے کہہ دیجئے ملازموں سے کہہ دیجئے کہ کوئی بھی گیٹ کے اندر گھس نہیں سکے گا اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ریپورٹر ہے کسی ٹیلی ویزن کا کسی چینل کا کسی اخبار کا ہرگز ہرگز اس کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں جو سرکار کی ٹیم ہے جس کو آ کر معلومات کرنی ہے فارم بھروانہ ہے بس وہ آ سکتے ہیں جب ان سے بات ہوگی تو بھی میڈیا کا کوئی شخص نہیں آئے گا ان سے صاف کہہ دیا جائے گا کہ جو معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے کر لیجئے ہر چیز صاف ستری ہے اعتماد کے ساتھ بات کیجئے اور جو حالت ہے مدرسے کی وہ بتائیے کوئی بات مخفی مت رکھئے اور مطالبہ کیجئے کھل کر حکومت سے کہیے کہ آپ ہمارے مدرسے کے لیے ہندی کا ٹیچر دیجئے انگلیس کا ٹیچر دیجئے سائنس کا ٹیچر دیجئے میٹ کا ٹیچر دیجئے آپ ہمارے یہاں موڈرنائزیشن کے لیے کچھ خرش کیجئے یہ کہا جائے ان سے ان سے کہا جائے کہ کچھ شرم کرو کہ تم نہ ہماری بیلڈنگ بنواتے ہو نہ ہماری تنخواہ دیتے ہو نہ ہماری مدد کرتے ہو اور پوچھنے کے لیے چلے آئے تم مزاق اڑھانا چاہتے ہو ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہو